سے بہت بڑی عبادت ہے لیکن افسوس کہ آج ہماری آنکھیں خوشک ہو گئی ہیں جیسے کہ فضل بن عیاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھوں کا خوشک ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے اور اگر موضوع سے جوڑ کر میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دل کی سختی کی وجہ سے آنکھوں میں آسو نہیں آتے آنکھیں خوشک ہو جاتی ہیں انسان کے میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آیا کرتے تھے اللہ کے ڈر سے اللہ کی خشیت سے جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت کہ آپ کی محنت آپ کی دعوتی تڑپ آپ کی جد و جہد آپ کی کوششوں کو اور آپ کی امت کی فکر کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں عرش سے گواہی دی تھی کہ نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے برباد کر لوگے اپنی جان کو جو کھم میں ڈال لوگے اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائے تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں آسووں کا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آسو نکلتے ہیں